جذباتی ہو جاتے ہو اے میں جنہیں آیتا پڑھیا جرم ایک کیتا ولید بن مغیرہ رب نے دس عیب بیان کیتے رب نے بارے کوئی کی کہوے گا رب بھی جذباتی ہو گیا ایسان یہی کہنے مالا نے جذباتی باتا کرتے ہو میں نے کہا دس انہیں ایک گل کیتی رب نے دس عیب بیان کیتے نام آیت فرمایا میرے حبیب پہلے اللہ نے اپنے حبیب دیا شانہ بیان کیتی ہیں میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا اللہ نے تو ان خلق عظیم دا مالک بڑھا ہے میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا جد اودی کالواری آئی میرے حبیب اے زلیل ہوئی ہے اسی زلیل کوئی ہے نا مولی صاحب ایک تقریر کر دیو ممرات بیان کے میں کا قرآن کہندہ میرے حبیب پریشان نہیں ہونے تو زلیل ہے میں زلیل کاما اے ممرات ایک اللہ ہم یاد میں قدست ہوں اے کہا لے کوئی میرے حبیب تس چکل خورے اے تے لگائی بجائی کرتا ہے اے تے جھوٹیاں کسمہ کھاندہ ہے اے تے بدکار ہے اسیم دا مانا اے تے بدکار ہے کیوں جی اے صفت مشبہ ہے اے اسیم ہے اسیم یاسمو اسمن فاو اسیمو وہ اسیمہ گال سمجھائی اے دا مانا ہے بدکار ہے تے نامی گال رب نے بیان فرمائی میرے حبیب اے دیت اصل اچھ خطاوے اے دیت اصل اچھ خطاوے اے اپنے باپ تا تخمی نہیں تو پھر دسویں گال رب نے بیان فرمائی سنسمو میرے حبیب تو سی پریشان نہیں ہونا اسیدی ناک تو پکڑ کے نوکہ سیرنا ہے ان کی بارے فیال ہے بھئی رب بھی جڑا ہو اس بار حکمائی مولی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں میں کہا جلے آو تو پڑے کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب ان تمام غلاموں کا جو کہتے ہیں نبی کی عزت پر ہلکی بات کرو ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی عدام کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا من اور تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار آج ہمیں یہ تکتے ہیں میں الحمدت پکا حافظ ہو تسی بھی حافظ ہو تسی بھی حافظ ہو اے بھی بیٹھیں علامہ بشیر صاحب اے بھی حافظ ہیں باقی یہ تھے بڑے بڑے پکے حافظ بیٹھیں الحمدت علیہ کے ون ناس تک گل کی تی ہوئے تے رب نے وہ دی خبر نہ لی ہو رب تے رب ہے تو تے میں جا نماز اچھ اٹھائیے نا اکھا حضور نے فرمایا جڑا بندہ باز نہیں نامدہ نماز اچھ آسمان والے کر لگیا اور باز آ جائے ورنہ اللہ انہیں اکھا نہیں کر دے گا اکھا نا نور لے لے گا رسول اللہ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو رب یہ نہیں فرماتا میرے حبیب جب آپ کے غلام اوپر نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے کیوں اٹھائیں فرما غلاموں کی بات آ رہے حبیب کی بات آ رہے توجہ ایک گلہ اسی بیان کرنیا اگر کسے نوں آفتاب صاحب نوں یا کمیٹی نوں کسے نے کیا ہوئے مولی خادم کیوں آ رہا ہے انہوں نے کہا تو آڑے بجی نوں بلا لیں جو جی تقریر کو آڑے بجی کر دیں تو انہوں نے بلا لیں تو آڑے بجی حافظ ہیں تو انہوں نے بلا لیں یہ تو آڑے بجی نوں محمد لا یحمد لا یحمد 한AM لیحمد 이حمد اللہ مرہبان لیحمد 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 ليحمد محمدان ماہمید و محمدان ماہمیدان ماہمیده sona فل التفزیل المذکر من احمدو احمدان احمدونا حامد و محمد والمسم من حمدہ حمد یعنی حمد یاک الرو علماء بیٹھیں الحمدح تو کوئی نہ زیر پڑھ سکتا ہے چھے نہ کوئی زبر پڑھ سکتا نہ دو زبرہ پڑھ سکتا نہ دو زیرہ پڑھ سکتا نہ دو پیشہ پڑھ سکتا یہ بھی عربیدہ قانون میں نو پتہ ہے الحمدنو بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا 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 کیوں جی میں نو پتہ ہے انو الحمدو ہی پڑھنا ہے اگر کسی نے اتنے آندھے تھے چاکے تقریب سنائے میں اتھے بھی جاؤں آنڈی کھلو اللہ بھی نہیں تو سانو دسنا ہے حضور کشان کیسے بیان ہونی ہے تیرے گر کا ضربہ ہے جبریلِ عاظم تیر آمد کے خان ہر نبی و ولی ہے ابی طاب جس کے لیے عرشِ عاظم یسرہ روی اللہ مقام کی جلی ہے نہ کیوں کر کہو یا حبیبی یا غسلی اسی نام سے ہر مصیبت تلی ہے اور سباہ مجھے سرسرے دشتِ تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اور تمنا ہے فرما یہ روزِ معاشر یہ تیری رہائی کی چھتھی ملی ہے شفاق کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے